تو میرے غروں میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب ہزار بار دشو یمدہن زے پشکو کتا اور روزنوں میں تو گفتن کمال بے عددیس تیرے گن اور یہ لب لے طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب لے طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا عرشِ بری عرشِ بری یا رحمت اللہ عالم تو کو جا بل کو جا تو کو جا بل کو جا کو حقیقت میں میں سر ایساس ہوں تو سمدر میں بھٹکی ہوئی پیاس تو حقیقت میں صرف ایساس ہوں تو سمدر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر صدر قل ملتا صدر قل ملتا صدر قل ملتا صدر قل ملتا تو کو جا بل کو جا تو کو جا بل کو جا میرا ملبوس پردہ پوشی تیری میرا ملبوس گئے پڑھتا پوشی تری مجھ کو تابع سنخن بے خموشی تری قسم جائے قسم جائے کوئی اور ہوتا نا جیسے ہمارے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں ملازم ہوتے ہیں نہ کام کے نہ کاش کیے نہ کوئی ہنر نہ کچھ نہیں ہم کہتے جل بھائی جا راستہ نہ وقت کب تک کھلاؤں دو جو اور حضور کو پتا ہے کہ ہم کتنے گندے نکم نہیں اور حضور پڑھتا پوشی فرما رہے ہیں پڑھتا پوشی فرما رہے ہیں حضور اتنے پڑھتا پوش ہیں کہ ایک شخص حضور کی باگر میں حاضر ہوتا ہے حاضر کہتا ہے حضور مجھے کچھ عرض کرنی ہے کچھ ایسا کام ہوا حضور مجھے کچھ عرض کرنی ہے حضور کہا پھر اٹھ جاؤ محفل سجی ہوئی ہے تھوڑتے گزری پھر کہا حضور مجھے کچھ عرض کرنی ہے یعنی وہ اپنی تلافی چاہتا تھا حضور کہاں بیٹھ جائے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا حضور نے امامت فرمائی سب میں حضور کی اقدام نماز ادا کی نماز ادا کر کے جیسے حضور جا رہے تو وہ شخص پیچھے پیچھے دوبارہ حضور مجھ سے کوئی عرض کرنی ہے تاپر کہا تو میرے گھر سے نکلا گھر سے نکلا حضور کر کے میرے پیش نماز پڑی بلہ آپ پڑی جا تیری بخشش ہوگی سبحان اللہ حضور نے بولنے نہیں دیا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ قسم سے حضور بڑے پردہ پوشن اور وہ پردہ پوشن کر رہے ہیں تب ہی تو ہم کوئی تابع زخن ہے ورنہ یہ موز لائے کے کہ ہم پکار تکیں حضور کو یہ حضور کی خاموشی ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں حضور میرا ملبوس نے پردہ پوشی تیری مجھ کو تابع سوخن دے خوشی تیری تو جلی میں خبی تو ہٹل میں نفی تو جلی میں خبی تو ہٹل میں نفی تو سلام گلا تو کو جا من کو جا 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 اور میں درودوں کی دستان باندے ہوئے یہ عشقوں کیلئے شیر ہے یہ عشقوالوں کیلئے شیر ہے اے واقعہ تو بڑو کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے اور جب آپ نے رمی فرمائی قربانی فرمائی اس کے بعد جب حلق فرمائے تو وہ کیسا مندل تھے صحابہ اکرام حضور کے اطراح ایسے گم رہے تھے جیسے تواف ہو رہا حضور کے بال و بارک جدا ہو رہے ہیں تو ہر کو چاہتا ہے کہ میرے ہتھلی پر آ جائے اور لوٹتے تھے کہ مجھے مل جائے ایسے چاروں طرف حضور کے صحابہ اور حضور کے مبارک شریف اقصد ہو رہے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے ایسے تواف ہو رہا ہے لیکن تواف نہیں تھا لیکن لگتے تھے ایسے گرد گم رہا ہے آل عادت نے بڑا اس پر اپتو کی آل عادت تواف کے متعلق کہ تواف کی قسمیں لکھی ہیں آل عادت نے اب یہ موضوع نہیں ہے بیان کرنا میں اس کا کہ تواف کی قسمیں کتنے قسمیں ہوتی ہیں برحال تو وہ ایک ایسا منظر تھا کہ حضور احرام میں ہیں اب یہ احرام اترا نہیں ہے اور صحابہ اکرام حضور کے ارد گرد ہیں اور حضور کے مبارک شریف لینے کے لیے بے چین و بے قرار اشک تو میں تیرے جار سوکا بائے اشک تو میں تیرے جار تو روکو جا من کو جا